رفیل کے بعد ائر فوس میں ہوگی ایک اور جاماز کی انٹری بڑی خبر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ امریکہ سے ایف تھرٹی فائیف فائٹر جو جہاز ہے وہ خرید رہی ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ایک ارجنسی ہے کہ انڈیا کو اپنی جو ملٹری کیپیبیلیٹی ہے اس کو موڈنائز کرنا پڑے گا بیکاوز یہ جو چائنہ کا پرہشر ہے یہ بھڑ رہا ہے اس کا انڈنائیجیشن ہوگا یعنی کہ اس کو بھارت کی طریقے سے بنایا جائے گا ایف تھرٹی فائیف امریکہ کا سب سے لیٹسٹ اور سب سے شاندار ائرکرافٹ ہے یہ جو کہنا ہوئے ہیں اس کا ایف تھرٹی فائیف جو ہے یہ دیکھیں this is one of the most advanced fighter jet in the world جو ریشیا ہے وہ بھی انڈیا کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے یو ایس سے جو ہے وہ بھی انڈیا کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے محشت ایکانومی کے بغیر کوئی defense نہیں possible اب وہ چھے گناہ ہو گیا انڈیا کا بجاہ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک کی national security کے لیے یہ ضروری ہے تو انڈیا نے اتنی اپنی importance بنا لی ہے کہ ریشیا بھی کہتا ہے کہ ہمارے سے fighter jet لے لو جو ایس سے بھی کہتا ہے کہ ہمارے سے fighter jet لے لو تو انڈیا نے اپنے آپ کو جو جو ایپورڈی کے لیے اتنا strong کیسے کر لیا ہے ایف تھرٹی فائیو ہے یہ بہت ہی lethal ہے آپ کے ہم دیکھیں انڈیا انیس سے نوے میں ایکانومی کے لیے ہم سے چار گناہ تھا آج وہ دس گناہ اس کی ایکانومی ہو گئی اور یہ جو fighter جو aircrafts ہیں fighter جو jets ہیں ان کی class میں سب سے top of the line تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو fighter جو جہاز ہے وہ خرید رہی ہے that is being considered as a significant move کیونکہ انڈیا کے اندر ایک urgency ہے that کہ انڈیا کو اپنی جو military capability ہے اس کو modernize کرنا پڑے گا because یہ جو china کا pressure ہے یہ بھڑ رہا ہے دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی fc 31 skilled fighters جو ہے وہ خرید رہا ہے china سے اور یہ پاکستان شاید یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ انڈیا کی military capability enhance ہو رہی ہے پاکستان کے پاس کوئی choice نہیں ہے but to go for this stealth fighters اب یہ جو کہنا ہے اس کا f35 جو ہے یہ دیکھیں this is one of the most advanced fighter jet in the world اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک کی national security کے لیے یہ ضروری ہے اور امریکہ f35 کو use کرتا ہے to enhance the global partnerships اور زہری بات ہے ان کو economically advantage بھی حاصل ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو f35 ہے یہ بہت ہی lethal ہے survivable ہے survive کرتا ہے اور یہ جو fighter جو aircrafts ہیں fighter جو jets ہیں ان کی class میں سب سے top of the line ہے اور جو fighters جو اس کے اوپر pilots بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اوپاس بھی ایک advantage ہوتا ہے اس حوالے سے so یہ ایک انڈیا کے پاس یہ آ رہا ہے اور اب پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو secure کرنا ہے because پاکستان کے پاس تو کوئی choice نہیں ہے کیسے ہم یہ secure کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان کیس انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے یہ جہاز جو ہے وہ لے لیتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایف تھرٹی فائف ہے یہ بیسیکلی جسے یہ ایک joint strike fighter بھی کہا جاتا ہے یہ انڈیا کے جو ایرو انڈیا ایر شو ہوا تھا ایرو انڈیا ایر شو ہوا تھا انڈیا کے اندر ایک وہاں پہ یہ آیا تھا پچھلے سال آئی تھی اور تب سے لے کے یہ بات چل رہی ہے کہ اس وقت جو انڈین strategic community کے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑا بات کی کہ یہ ایک انتہائی strategic ہماری جو partnership ہے امریکہ کے ساتھ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک high level جو ایرو انڈیا ایر شو کے ہوئی اس کو ہم materialize کر سکیں because انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ geopolitically جو things are changing very fastly for the indian 55 کی جو appearance ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں جتنا بھی انڈیا military hardware require کرتا ہے that is not just for china that is also وہ انڈیا اپنی air superiority over پاکستان بھی establish کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان cannot talk to the americans on this اس کی وجہ یہ ہے that the indians have so much money کہ drones اگر لینے ہیں اگلے دن جب یہ بات ہو رہی تھی تو امریکی congress بول پڑی کہ ہم نے drone نہیں دینے question پوچھیں ہم انڈیا سے لیکن then biden administration had to intervene directly اور انہوں نے convince کیا congress کو کہ ہاں جی آپ اس پہ پریشان نہ ہو لیکن ہم یہ یہ دینا چاہتے ہیں drones ان کو ایک تو زاری بات ہے انڈیا کا یہ جو russian supply والا مسئلہ ہے americans are not happy with it and there is a messaging جسے کہتے ہیں نا continuously انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم strategic autonomy کی بات کر رہے ہیں لیکن at large scale americans یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے انڈیا کو اپنے fold کے اندر لے کیا ہیں win them win their confidence make them your partner ٹھیک ہے جی اور ان کو اس جب جو technology ہے وہ جسے کہتے ہیں نا non military جو جو سپورٹ پہلے ایک properly ان کو دو پھر military سپورٹ دو and then ان کو win کرو and then over the period of time یہ آپ کر سکتے ہیں اور اوپر سے انڈیانز کو یہ بھی problem ہے کہ جو رشیانز ہیں جب سے انہوں نے یوکرائن میں invade کیا ہے تب سے ایک تو انڈیا نے resist کیا تمام western powers کو پھر کہا جاتا ہے کہ s four hundred کے حوالے سے بھی جو orders ہیں تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں تو this is a sort of ایک reference ہے کہ رشیہ شاید ہماری جو جتنی urgency ہے اس طرح ہمیں وہ اپنی جسے پاکستان کی جو air force ہے وہ ایک transformative phase کے اندر ہے بہت زیادہ air force کے اندر بھی آ رہی ہے particularly 2019 کے reference ہے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہمیں کیونکہ normally military information نہیں آتی تو جب کبھی ایسے دوست جنہوں نے serve کیا آ air force کے اندر ان سے پوچھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک strategic transformation آ رہی ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں جو فیفت جنریشن still fighter jets ہیں وہ لینے کی ضرورت ہیں اور پاکستان air force تب جا کے انڈیا کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر ہمارے پاس یہ capability ہو ایف سکسٹین پرانے پرانے اوڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں انڈیا کے پاس جیسے آپ کو پتا ہے وہ رافیل لے رہے ہیں بڑی تیزی سے پھر ایف تھرٹی فائی آپ دیکھیں جب رافی انڈیا ایف تھرٹی فائی لے لیتا ہے پاکستان پاس پیچھے کوئی چوئیش نہ رہ گی پاکستان اگر یہ جب جب چوئیش پاکستان